کرپشن کا لفظ تو استعمال کیا گیا لیکن اس ججمنٹ میں شروع سے لے کے آخر تک کوئی ایک لفظ اس بارے میں موجود نہیں کہ کس نویت کی کرپشن کی گئی وہ کون سا کمیشن تھا جو وصول کیا گیا وہ کون سی کک بیک تھی جو لی گئی یا وہ سرکاری خزانے میں کس نویت کی خرد برت کی گئی اسی طرح یہ بات بھی حیرت کا باعث ہے کہ جس مقدمے میں انہیں سزا دی گئی اس میں جو کمپنی ہے یہ دوہزار ایک میں قائم کی گئی کاندان جلا وطن تھا اور نائنٹین نائنٹین نائن میں ان کی حکومت کا تختہ الٹا جا جا چکا تھا تو انہوں نے وہ فیکٹری لگانے کے لیے جلا وطنی کے اندر جبکہ جنرل مشرف کی حکومت تھی کس انداز سے پاکستان سے کوئی پیسہ منگایا یا کس انداز سے وہ اثر انداز ہوئے اس حوالے سے اگر کوئی بات لکھی جاتی تو یقیناً وہ ایک اچھا ہمارے ہیومر میں اضافہ ہو سکتا تھا اور اس سے بھی بڑھ کے بات یہ کہ جب پہلے کیس میں نواز شریف صاحب کی ناہلی کا فیصلہ کیا گیا تو ان پہ جرم یہ لگا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں لی اس کے اوپر وہ ناہل ہو گئے اور اب ان کا جرم یہ لگا ہے کہ چونکہ آپ کے بیٹے نے آپ کو پیسے بھیجے ہیں لہٰذا آپ ناہل ہو گئے ہیں اب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مشرق وستہ میں تیس سے پینتیس لاکھ پاکستانی جو وہاں پر محنت کرتے ہیں کاروبار بھی کرتے ہیں مزدوری بھی کرتے ہیں وہ اپنے خاندان کو اپنے والدین کو اپنی پوری پوری کمائی بھیجتے ہیں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جس والد کو یا گھر والوں کو وہاں سے اپنی آمدن بھیجی جائے وہ ان کے کاروبار میں شریک سمجھے جائیں گے وہ ان کے کاروبار کے مالک ہو جائیں گے کیا مشرق وستہ سے کوئی بھی یا بیرون ملک مقیم کوئی بھی پاکستانی بیٹا اگر اپنے والدین کو اپنی کمائی بھیجتا ہے تو کیا وہ جرم کرتا ہے وہ گناہگار قرار پائیں گے صرف اس بنیاد پہ کہ ان کے بیٹے نے انہیں چونکہ پیسے بھیجے جو کہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی بیرون ملک سے اپنے والدین کو بھیجتے ہیں اس بنیاد پہ اس مفروضے پہ کہا گیا کہ وہ اس کمپنی کے مالک ہیں جیسے میں نے کہا کہ یہ اگر دلیل مانی جائے پھر تو سارا ہی مشرق کے وسطہ میں اور باہر جو پاکستانی بیٹھے ہیں جو اپنے والدین کو اہل خانہ کو پیسے بھیجتے ہیں وہ سب قصوروار ہیں اور وہ جرم کے مرتقب ہو رہے ہیں اسی طرح یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس وقت جو اعتصاب کا عمل ہو رہا ہے ایک سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر ملک میں سیلیکٹڈ اکاؤنٹیبیلٹی کر رہا ہے مسلم لیگ نون کے لیجسلیٹرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے حلیف ایمین ایز اور وزراء ان پہ چاہے کتنے سنگین الزامات ہوں ان کے لیے ہر قسم کی آزادی ہے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو دیورنگ انکوائری گرفتار کیا جاتا ہے لیکن پی ٹی آئی کے رہنماؤں جن کے خلاف ریفرنس بھی فائل ہو چکا ہے ان کو بھی ہر قسم کی آزادی حاصل ہے ان کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آتا مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر سمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جناب نواز شریف نے ایک سو پینسٹھ دن حاضری دی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ریفرنسوں میں کئی کئی مہینے اور ہفتوں کی التوا کر دی جاتی ہے ایٹ دیر لیجر اپنی سہولت کے مطابق وہ تاریخ حاصل کرتے ہیں اور اپنا چہرہ دکھا کے پھر نئی تاریخ لے کے چلے جاتے ہیں یہ جو اعتصاب کے عمل میں دو عملی ہے اور ابھی آپ کو بتائیں گے زبیر صاحب کہ کتنے سنگین نویت کے کیسز ہیں جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف ہیں جن پر کوئی کسی قسم کا قانون جنبش نہیں کر سکتا پی ٹی آئی کے کسی رہنماؤں کے خلاف دس دس سال کے پرانے کیس کیوں نہ ہوں ان کی کوئی تلبی نہیں ہو سکتی انہیں کوئی گرفتار نہیں کر سکتا یہ تمام تلبیاں اور گرفتاریاں صرف مسلم لیگ نون کے لیے ہیں کیوں؟ چونکہ اس وقت ایک ایسی حکومت ہم پر مسلط ہے جو وینٹی لیٹر کے سہارے زندہ ہے پاکستان پر پی ٹی آئی کی شکل میں ایک اور کنونشن لیگ اور کاف لیگ کو مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو کنونشن لیگ کا اور کاف لیگ کا ہوا تھا ان ہتکنڈوں سے عمران خان اپنی جماعت کے اقتدار کو مضبوط نہیں کر سکتے اپوزیشن کے خلاف وہ انتقامی کاروائیاں کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے غریب لوگوں کو غریب عوام کو ایک سو پچیس دنوں میں دس سال سے زیادہ مہنگائی ان پر کمر توڑنے کے لیے مسلط کر دی گئی ہے آج لوگوں کی خود ان لوگوں کی جنہوں نے بلے پہ مورے لگائیں تھیں بھول کے ان کی بھی چیخیں نکل چکی ہیں اور وہ بھی جھولیاں اٹھا کے دعا کر رہے ہیں کہ اس حکومت سے ہمیں نجات کب ملے گی میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو انتقامی کاروائی ہے اس سے نہ مسلم لیگ نون کی مقبولیت پہ کوئی فرق پڑے گا نہ نواز شریف صاحب کی مقبولیت پہ کوئی فرق پڑے گا بلکہ پاکستان کے عوام کی نظر میں ہماری ہمدردی اور حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے چونکہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لیڈر جس نے اس ملک کو اندھیروں سے نکالا جس نے بارہ ہزار میگا وارٹ توانائی پانچ سالوں کے اندر اس ملک میں پیدا کر کے دکھائی یہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے وہ لیڈر جس نے دہشت گردی کو شکست دی کہ جس ملک میں ہر روز خودکوش بمبار پھٹتا تھا اور درجنوں پاکستانیوں کے لاشیں اس دھرتی پہ گرتی تھیں آج اس ملک کو امن مل گیا ہے اور وہ حکومت جس نے تین فیصد سے شرع نمو کو اٹھایا اور پانچ اشاریہ آٹھ فیصد پہ چھوڑا اس حکومت کے سربراہ اور اس حکمران جماعت کو جس نے پاکستان کی عزت بحال کی پاکستان کی معیشت بحال کی پاکستان کے توانائی کے بہران کو حل کیا اس کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس سے ہماری حمایت میں کم ہی نہیں آ رہی بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہم انشاءاللہ قانونی جنگ لڑیں گے اور یہ فیصلے بھی قانون کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے چونکہ ان کی بنیاد محض سیاست پر اور انتقام کے اوپر ہے اور میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو مسلم لیگ نون کی سٹرگل ہے اور جو ہمارا موقف ہے ہم اس کے لیے کوشش جاری رکھیں گے آج قائد عظم کی یومِ بلادت پہ ہم اس بات کا عیادہ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان تب ہی مضبوط خوشحال اور مستقم ہوگا جب یہ عوامی حکمرانی جمہوریت اور کانسٹیچوشنل سپرمیسی کے راستے پر چلے گا یہ مسلم لیگ نون کا ویجن ہے اور اس راستے پہ ہمارے قدم چلتے رہیں گے اب میں گزارش کروں گا مشاہد صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم احسن صاحب نے جو اوورال بتایا ہے کہ اکاؤنٹوبلیٹی کے حوالے سے جو پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اپنے جو پی ٹی آئی کے اتنے بڑے بڑے نام ہیں ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم یہ سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر صاحب سے بار بار ایک چیز کہتے ہیں کہ آپ اگر اکاؤنٹوبلیٹی میں سچے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ ہو اور آپ مدینہ کی ریاست کی مثال قائم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے لوگوں پر بھی ہاتھ ڈالنا شروع کریں کیونکہ بڑے بڑے کیسز جس طرح ایسن اقبال صاحب نے کہا اور میں چند کیسز کا ذکر بھی کروں گا ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود ایڈمیٹ کیا ہے پی ٹی آئی کے لیڈرز کہ ہماری آف شور کمپنیز ہیں یا ہماری جہدادیں ہیں باہر جب انہوں نے خود ایڈمیٹ کیا ہے تو ہم فل ڈسکلوجر ڈیمانڈ کرتے ہیں فل ڈسکلوجر کا مطلب کیا ہے پیسے کیسے گئے تھے اور بڑا کلیرلی ہمیں بتایا جائے پیسے یہاں سے کیسے بھیجے گئے تھے چاہے وہ دبائی میں جائے دادیں بنائی تھی چاہے وہ لندن میں جائے دادیں بنائی تھی چاہے وہ علیم خان ہیں چاہے وہ علیمہ خان ہیں چاہے دوسرے لیڈرز ہیں جہانگی ترین صاحب ہیں اور بہت سے دوسرے لیڈرز ہیں کہ جائے دادیں بنانے کے لیے آپ نے یہاں سے پیسے کیسے بھیجے تھے اور اس سے پہلے آپ نے جو ارن کیے تھے یہاں وہ کیسے کیے تھے اور اس کی ریفلیکشن آپ نے کہاں کی تھی اپنے انکم ٹیکس ویل سٹیٹمنٹ میں کب کی تھی اور اس کا بالکل کلیر کٹ مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہم نیب سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کوٹس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو سینس آف ارجنسی میاں نواز شریف کے کیس میں اور مسلم لیگ لیڈرشپ کے کیس میں جس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے دو دھائی سال سے وہی مظاہرہ ہم دیکھنا جاتے ہیں ان کو بھی روز کوٹوں میں بلائیں اور ان پر بھی اسی طرح سے جرہ کریں اور ان کو بھی اسی طرح سے سزا دیں علیمہ خان کا کیس جو ہے وہ کس نے ڈیسائیڈ کیا کہ صرف پینلٹی سے ختم ہو جائے گا اگر پینلٹی سے ختم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھا یہ تو اتفاق ہو گیا ہے یہ تو ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ علیمہ خان نے ایک غلط کام کیا تھا تو کیا غلط کام کی سزا ایک پینلٹی ہے اور اگر پینلٹی ہے تو یہ پھر مسلم لیگ نون کے لیڈرشپ کے لیے کیوں نہیں آویلیبل ہے تو علیمہ خان کا اگین ہمارا سوال یہی ہے کہ یہاں سے پیسے کیسے گئے تھے اور علیمہ خان کا ہم اس لیے بار بار ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ بہن ہیں سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر کی اور پرائیم منسٹر صاحب کو اگزیمپل سیٹ کرنی چاہیے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے انٹر فیر نہیں کی باقی کیسز میں تو وہ خود بیٹھ کے کیسز بناتے ہیں نئے والوں کو بلا کے آر ایف آئی اے والوں کو اور اپنی بہن اور اپنی لیڈرشپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم انٹر فیر نہیں کریں گے اس کے علاوہ آپ نے آڈیٹ کرنے کا آرڈر دے دیا ہے لہور میٹرو ملتان میٹرو اور پنڈی اسلام آباد میٹرو پشاور میٹرو کیوں نہیں یہ تفریق کیوں ہیں پہلے تو کہتے تھے کہ چار بلین میں بنائیں گے پھر آٹھ بلین پھر چالیس بلین پھر ستر بلین اب اسری بلین روپے اور وہ کھنڈرات آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا آرڈٹ کا ہے اس کا ڈیلی جو ہوا ہے اور کاسٹ اسکلیشن ہوئی ہے اور پاکستان کے عوام پر اس کا جو بوجھ ڈالا کیا ہے اس کا کون حساب دے گا اس کا آرڈٹ کیوں نہیں کروانے کے لیے آرڈر دیتے سو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پشاور میٹرو کا امیڈیٹلی اور سب سے پہلے آرڈٹ کیا جائے تاکہ اگزیمپل سیٹ کریں امران خان صاحب کہ دیکھیں میں سب سے وہ ہمیشہ کہتے تھے نا کہ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں تو یہ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پشاور میٹرو آپ کریں اس کے علاوہ اگین جو ابھی بات کی تھی ایسن اقبال صاحب نے بابر اوان پر تین مہینے پہلے ریفرنس گائم کیا اور وہ باہر ہیں شیوان شریف اسی دن تک اندر بند تھے بغیر ریفرنس کے اور اسی طرح سعاد رفیق صاحب اسی طرح سے سلمان رفیق صاحب تو میرا خیال ہے یہ دو سینڈرز ایکسیپٹبل نہیں ہیں اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں نیب سے کہ اگر اگر وہ اپنی کریڈبلیٹی کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو ایک روز بورڈ اکاؤنٹبلیٹی نظر آنی چاہیے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ نیب خود سے نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب بیٹھ کے یہ تمام چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اظہار بھی کرتے ہیں اس کا وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ پچاس لوگ اندر بند ہوں میں یہ چاہتا ہوں میں اینارو نہیں دوں گا حالکہ کوئی کانسٹیوشنل پرویجن نہیں ہے جس کے تحت ان کو یہ تمام چیزیں ہوں اس کے علاوہ بہت سے دوسرے کیسز ہیں میں اس میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا پرویز علاہی صاحب کے حوالے سے پرویز علاہی کے بارے میں خود عمران خان نے کہا تھا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے عمران خان نے کہا تھا بھی نہیں استعمال کرتے تو وہ انہوں نے آپ کو بتائیں کہ مسلم ریگ نون کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس ہو رہی ہے اور احسن اقبال نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف نیپ کوئی ثبوت پیس نہیں کر سکا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف پر بیٹی سے تنخواہ نہ لینے کا الزام لگا کر نہ اہل کیا گیا اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا آپ کہا گیا کہ بیٹے نیاب کو پیسے بھیجے تھے اس لیے آپ نہ اہل ہو گئے کیا کوئی بیٹا اگر اپنے والدین کو اپنی کمائی میں سے پیسے بھیجے تو کیا یہ جرم ہے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ محمد زبید نے کہا کہ نیاب اور عدالت سے مطالبہ ہے جو مظاہرہ نواز شریف کے کیس میں دیکھا گیا دیگر کے کیسز میں بھی دیکھنا چاہیے تھا خریدی گئی تھی اور اس کا ڈسکلوجر کب کیا گیا تھا پاکستان میں اپنے ٹیکس ریٹرنز میں Thank you very much جسٹس علی نواز جوہان کی قیادت میں انہوں نے سور موٹر موٹس لیا ہے اس چیز کا کہ جو ڈیپس ہوئی ہے اور اس کے ساتھ انیویسٹیگیشن کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈیٹینشن کے موقعات ہیں نیاب کے اس کے معینے کے لیے ایک انسپیکشن تیم چاہیے ہماری پی ایم ایل کی قیادت شاید ساکھانہ باسی ان کی قیادت میں انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ہے نیاب چیمہ سے میٹنگ اس اسلے میں آگے پروفیسر مجاہد کامنان صاحب جو وائس چانسلر رہے ہیں پنجاب انسٹی کے ساتھ ان کے ساتھ جو واقعہ بھی ہوا he was also in change اور انہوں نے کہا واشنو میں بھی وہ رکھے ہوئے ہیں کیمراز پلس شہباز شریف صاحب نے بھی کمپلین کیا ہے کہ از لیڈر آف اپوزیشن ان کو ایک ویڈو لیس سیل میں رکھا گیا ہے خواہدہ صاحب رفیق صاحب نے بھی کمپلین کیا کہ پاکستان میں اس قسم کے گلیرنگ وائلیشن ہو رہے ہیں اور حالی میں جو پچھتون دھاپز مومنٹ کے جو دو ایم این اے سے ان کو بھی رکھا گیا ایلی گلی علی وزیم صاحب کو اور محسن دعوت صاحب کو تو اس حوالے سے نیچ سے ہماری یہ ہے کہ this kind of attitude is unacceptable اور it should be taken up at the highest level of the government and the parliament also thank you یہ جو بات ہوئی ہے ایسل صاحب نے اور دو ساہم نے بلدی فیس صاحب نے اور مشاہ صاحب نے کی ہے اس کو لوگ کرتے ہوئے میں ایک بات جو کہنی چاہتا ہوں کہ جو مرمودہ عددی فیصلہ ہے لی اس فیصلے پہ فیل کومنٹ کرنا اور اپنے تحفظ موسیقی دیو موسیقی 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 ایک بیٹے کو پوچھے کو ہوتا ہے کہ کاروبار کے دردہ نے جو ستھایا کہا کیا وہ تمہوں ٹھیک ہے اس وقت وہ آقل تھا بانکھا اور اس نے اپنے ریڈ پانس سے سبھائے لے کامل کاروبار شیو کیا لیکن جو اس کا بیو اس نے تیہتی انچان پراہ رہا ہے تو اسے بہت درد پانس سے سبھائے لے اپنے ریڈ پانس سے سبھائے لے ڈاں وہ کاروبار کے دیر ہیں وہ پیسہ دیا ہے وہ کسی اور جگہ سے ملتا ہے تو اس طرح کی جو کلٹرزیشنز ہیں عدالت نے پیسہ دیا ہے عدالت سے ہی ہمیں جو رلیت ملے میں انشاء دیا تھا اس سے پہلی کی جو ایرون فنیٹر ریفیوز نے جو اکمپلیٹی کوٹ سے پیسہ دیا تھا بعد میں میانواشی شاہب کو آئی کوٹ سے اس نے پیسہ دیا اس سے پہلی کی یہ کوئی بھائی لیے نہیں چیز نہیں ہے اس سے پہلی کی جو ہے وہ کسی طرح کا اقتصاب تھا جو ہے وہ پی ایرون کی قیادت اور پی ایرون کے خراب جو ہے وہ شروع کیا تھا 99 میں اور اس سے بھی کی ایک ہائی جیک انٹیٹیش میں جو ہے وہ میانواشی شاہب کو دو مرتبال مرتبال کی صدایت کر دی گئی تھے ایرون پر بڑھا نہ رہ سکی اور عدالتوں سے ہی جو ہے وہ ہمیں اس طرح کی کیا تھا تو اس لیے عدالت کا قصور ایرون صاحب کی عدالے کے میں انہوں نے پڑھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اقترام ہے اور اس سے اقترام کو ہمارے لیڈر نے ایک سو تیکسٹ مرتبال جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوکے جو ہے وہ اس کو ساتھ کیا تھا کسی طرح سے نیر کا ادارے کے طور پہ اقتصار کے ادارے کے طور پہ ہمیں اقترام ہے کسی انڈیوڈیوز کے کرنکت پہ ہمارا ایک فیر کارمنٹ ہو سکتا ہے اقترام پر افضلات ہو سکتے ہیں لیکن اپنے ادارہ ہمیں جب ہے وہ اقترام ہے تو میری دن دونوں مدران سے یہ مدرائی ہے کہ وہ اپنے ترجمان جو ہے ان کو جو ہے وہ دیتر ادار میں جو ہے ان کو در اوپیل کرے گا یہ جو حکومتی مدران ان اداروں کو جب ایک متناہے کردار کا اپنی جو ہے وہ جو ہے وہ ان اداروں کا ترجمان دن کے پاس کرے گا اور اس کے بارے میں یہ سارے شہر کو ہمارا بہتا ہے یہ رات کو اسلام آر کے کسی را کسی را کسی پر افضل روز پر ہوتا ہے وہاں پہ حرام ہوئی بھی کرتا ہے نامکاری بھی کرتا ہے اور ان کے دن آتے بہے وہ ان کے در اداروں کا ترجمان بناہتا ہے وہ اداروں کا ترجمان بناہتا ہے ایک پرنی کا شایٹان ہے آسول میں ہے ایک پرنی کا شایٹان ہے کتنا خونسور شہر کتنا خونسور شہر کتنا خونسور شہر وہ اس کی انداری جو ہے وہ اس برو کرتا ہے وہ نیک کا ترجمان بناہتا ہے ادریہ کا ترجمان بناہتا ہے اور یہ وہ مستق سے میں یہ بات دھر سے کہا ہوں اگر اپنی بیلٹی کوٹ مجھے طلب کرے تو میں یہ بات ثابت کروں گا کہ یہ دولو افراد اپنی نیچی پیٹنوں میں یہ پیٹھنا جو ہے پچھلے تین دن سے سنا رہا ہے کہ یہ دن سے یہ ایسا سنا رہا ہے یہ کہہ رہے کہ ایک میں بری ہوگا ایک میں جو ہے وہ سزا ہوگا یہ سزا کا پر نہیں بتا رہے تو یہ کہاں سے جو ہے وہ ان کو جو ہے جو ہے یہ کہاں سے جو ہے یہ جو ہے یہ جو ہے یہ اس کے سب کی جو ہے وہ چیزیں جو ہے ہوتے ہیں اور آپ کے بھی انتیں ہیں کہ ان کے کنیکشنز کہاں پہ ہیں اور کہاں سے یہ لیت حاصل کرتے ہیں اور کہاں سے بات حاصل کرتے ہیں آپ نے بات کرتے ہیں یہ آپ کے ہارے مجھن میں ہے لیکن آپ کی جو ہے وہ اس وقت میڈیا کے اوپر جس قسم کا سلسل شٹ ہے جس قسم کی آزادی آنکھ جو ہے کر رہے ہیں میں سب سے کہوں کہ وہ تمام فرمانیاں جو کہ ضیاور حق کے دور میں اس سے پہلے جو ہے وہ سیاسی کارٹون نے دی میڈیا کے جو ہے وہ لوگوں نے دی بڑے بڑے نام ہے اور ان لوگوں نے اس طور پر کھوڑے کھائے جیلے کھا دی کہاں آج آکے صورت دکان یہ ہے کہ سیاسی ارزادیوں پہ جو قدر حیثوں ہے میڈیا کی جو ہے وہ اس وقت پہ پاکستانی تاریخ کے جو ہے وہ مشکل ترین دور سے جو ہے وہ گزرا رہا ہے اور سنسل شٹ کے وہ انداز اس وقت اپنائے گئے جن کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ بیان کیا جانا جو ہے وہ کسی ہر تک جو ہے وہ کسی بھی کسی بھی عدالتی خیصلے کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی عدالتی خیصلے کے اوپر ایسا کونی اتجاد جو ہے وہ ہم فیصلوں کے خلاف نہیں کرتے فیصلوں کے خلاف ہم دے جو ہے وہ ہمیشہ کانون اور آئین کا راستہ تیارت کیا ہے اور اسے میں اللہ کے پر سے جو ہے وہ وقت جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے